اسلام علیکم میرا نام امرین کنول ہے اور آج ہم موجود ہیں راولپنڈی حسنہ زندگی ویلپیر سینٹر میں آج یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ معذور نابینہ افراد موجود ہیں جو کہ یہاں سے کمپیوٹر کمپیوٹر ایجوکیشن لے رہے ہیں ساتھ میں کمپیوٹر ٹریننگ کر رہے ہیں کمپیوٹر کورسز کر رہے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے آج ہم ان سے ان کی رائے جانیں گے کہ انہوں نے یہاں سے وہ یہاں پہ کس طرح آئے اور کس طرح سے کیا سیکھا انہوں نے آئیے ہم ان سے بات کرتے اور ان کی رائے لیتے ہیں جی آپ کا نام السلام علیکم میرا نام اجازہ احمد ہے اور میرا طالق اپنے بات سکھے اور میں یہاں پہ ہسنہ ویلپیر میں کمپیوٹر کورس گا رہا ہوں آپ یہاں کتنے عرصے سے ہیں میری تقریباً یہاں پہ چار مینے ہو گئے ہیں تو یہاں پہ جب سے آپ آئے ہیں آپ کو کچھ فائدہ ہوا یہاں پہ بہت فائدہ ہوا ہے کمپیوٹر کورس آپ نے کمپلیٹ لکر لیے بہت زیادہ فائدہ ہوئے الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہوئے کیا کیا سیکھ ہے آپ نے کمپیوٹر میں کمپیوٹر میں بہت کوئی سیکھ لیے بیسے ایک اڈوانس الحمدللہ کمپلیٹ کر لیے کورس کورس آپ کو کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ کی کیا ارادہ ہیں کہ آپ کیا کریں گے آگے انشاءاللہ دیکھیں کہ کوئی جوب کی تلاش کریں گے جوز مل جائے کمپیٹر میں تو نہیں ہوتا تو ان لائن ہی کام کریں گے تاکہ جب تو جوب نہیں ملتی ان لائن کچھ نہ کچھ روزگار اثر کیا جائے صحیح آپ کا نام محمد منشاہ محمد منشاہ محمد منشاہ اچھا آپ حسنہ زندگی سینٹر کے بارے میں جلدہ مریزہ مزدوری ہندی کوئی نہیں بچے جوان ہیں یا چھوٹے ہیں بچے جوان ہیں یا چھوٹے ہیں بچے جوان ہیں جڑھر زندگی کام کردائی ہوئی ہفتے بعد کوئی چار ہزار پانجلہ امداد ہے اور مزدوری کوئی نہیں تو کب سے جو ہے حسنہ ویل پیر آپ کی مدد کر رہے ہیں میں میڈان صاحب گئے گئے ازارت کی تیزرٹاس کی تیزرٹی کوئی امداد کر دے میں تو آج یہاں سے آپ جو ہے فائننشل ہیلپ لینے کے لیے ہیں آپ یہاں سے مدد لینے کے لیے ہیں آپ کا نام محمد آیاس آپ کب سے اٹیچ ہیں حسنہ زندگی سینٹر کے ساتھ میں حسنہ زندگی سے دو مہینے سے یہاں آ رہا ہوں اور کمپیٹر کورس کر رہا ہوں کتنا سیکھ لیا آپ کے کمپیٹر میرا بیسک ہو گیا ابھی ایڈوانس شروع کیا ہوئے انشاءاللہ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کی فیوچر پلننگز کیا ہیں کیا کریں گے اس کے پاس ابھی میرا بیے بھی کنٹینو ہے انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی ہو جائے گا بیے ماس کمیونکیشن اوپن انورسٹی سے چل رہا ہے میں ویجوال ایمپیڈ ہوں تقریباً چھ سال ہوگے مجھے ویجوال ایمپیڈ ہوئے ہوئے لیکن مجھے بلینڈ کٹیگری کے بارے میں نہیں تھا پتا مختلف موبائل ڈیوائسیز یا کمپیوٹر ان کے بارے میں نہیں تھا پتا کہ ایک بلینڈ آدمی کر سکتا ہے اور میں علاج کروا رہا تھا چھ سال سے لیکن مجھے وہاں پر بھی کسی ڈاکٹر نے ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ ایک بلینڈ جو ہے وہ ایک کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہے موبائل استعمال کر سکتا ہے اور میں اپنے گاؤں میں ہی رہتا تھا مس روزینہ کا میں شکریہ دا کروں گا انہوں نے خود مختلف ادارے ویزٹ کیے اور ان سے میری ملکات ہوئی انہوں نے مجھے یہاں بولایا اور آج میں ایک کمپیوٹر بھی چلا سکتا ہوں موبائل بھی چلا سکتا ہوں اور یہ چیزیں مجھے اب پتا چلی ہیں تو آپ بائے بڈ بلینڈ نہیں ہیں آپ حادثاتی طور پر ہوئے ہیں یہ بلینڈ پریشر کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ہو گیا بائی برت میں نہیں تھا اور میں آپ کے طور پر سے یہ ڈاکٹر ازاد سے بھی کہوں گا کہ جو ان کے پاس جاتے ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ بلینڈ ہیں تو کوئی بات نہیں ہر کام کر سکتا ہے ایک بلینڈ آدمی آپ کا نام آپ کب سے اٹائچ ہے حسنا زندگی سینٹر کے ساتھ حسنا بیل فیر زندگی سے تین ماہ سے اٹائچ ہوں میرے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا حسنا بیل فیر کے بارے میں کہ یہاں مختلف قسم کے کورسز کروا رہے ہیں کمپیوٹر کے موبائل رپیرنگ کے اور مختلف قسم کے موبیلٹی ٹریننگز بارہ کروا رہے ہیں تو اس سلسلے میں پھر میں یہاں آیا ہوں اور میں نے ایم ایس ورلڈ تقریباً کمپلیٹ کر لیا ہے اور آگے میں پردر سٹڈی کے لیے بھی سوچ رہوں اور جاب دھونڈ رہوں کوئی جاب آگے مل چاہتے ہیں میں نے ماسٹرز کیا ہوا انتھرپالوجی میں کا دیا ہوں یونسٹی سے اور آگے دیکھ رہا ہوں کہ ایم فل وغیرہ میں کورس کے بعد کمپیوٹر کے بارے میں کیس وغیرہ کمانڈز کا سمجھ آجا مجھے کافی ہے تک میں نے سیکھ لیا ہے مزید امپروب کر رہا ہوں اپنی اس کو کمپیوٹر کی جو کورس وغیرہ کو تو آگے انشاءاللہ پہلے میں جاب کے لیے سرچ کر رہا ہوں تو نیکس انشاءاللہ ابھی آپ نے بتایا کہ ابھی آپ نے انتھرپالوجی میں ماسٹ کیا تو آپ کو یونیورسٹی میں آپ کے ٹیچرز وغیرہ نے فیسلیٹیٹ نہیں کیا وہاں پہ نہیں ایسا اس طرح تو نہیں کیا گئے ایک دو پروجیکٹ تھے وہ کی ہیں اس کے بعد کیونکہ انتھرپالوجی سبجیکٹ ایسا ہے جس میں زیادہ تر انجیو ریلیٹڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں تو کچھ میں نے پروجیکٹس کیے تھے جس میں یہ نجات مرکزہ ایدر کیا تھا سوشل کانسلنگ کے لیے وہ پیشنٹس بہرہ تھے اڈکٹیٹ پیشنٹس تھے تو ان کا کانسلنگ بہرہ کرت تھے وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا تقریباً چھے ماہ ہو گئے ہیں تو ابھی میں کچھ جوپس وغیرہ دیکھ رہا ہوں گورمنٹ کے لیے ابھی میں انٹرویوز بھی دیا ہے جونیور کلرک کے لیے دیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی دیکھ رہا ہوں جوپس وغیرہ کوئی آج ہیں تو اس میں انشاءاللہ اپلائی وغیرہ کر رہا ہوں جی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ کچھ بلائنڈ افراد ان لوگوں کی آپ نے رائے سنی آپ کی آواز میری آواز ہم سب کی آواز پوزیٹیف ایمیج آف پاکستان 23 نیوز امرین کنول پاکستان